دوستو نمسکار اور ایک بار پھر ویلڈرنس ڈیز کے اس نئے اپسوڈ میں آپ سب کا سوا کرتے ہیں اس اپسوڈ کی شروعات ہم ایک نراس جنگ مدے سے کر رہے ہیں یہ ایک ایسا مدہ ہے جو بھارتیا جنگل پریمیوں اور جنگل کے آسپاس کے گاؤں میں رہنے والوں کے بیچ چنتہ کا بندو بن گیا ہے جی ہاں man-animal conflict بھارت میں ٹائگر کے وجود کو بچانے کے لیے لگتا لڑائی چل رہی ہے اور دن پر دن آنے والی بادھائیں اس لڑائی کو کمزور کر رہی ہیں سمائی کی تلوار اپنا کھیل کھیل رہی ہے وشیششگیوں کا ماننا ہے کہ ٹائگر کے اسطف کی اس لڑائی میں صرف ٹائگر پربھاوت نہیں ہوگا ٹائگر کے ساتھ ساتھ بھارت کے جنگل اور پراکرتک سنزادھنوں کے اسطف پر بھی سوالیا نشان کھڑا ہو جائے گا بھارت کے راشتریہ پارک کے اسپاس اس کے سنکیت ساف دیکھے جا رہی ہیں مانا ون جیو سنگھرش کی بات ہر جگہ کہی جا رہی ہے لیکن انسانوں کو بچانے کے مہیم میں لگے یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ ون یا جیون کو کتنی بری طرح سے پربھاوت کر رہے ہیں اب اب ہم بتاتے ہیں کہ پارک کے اسپاس عام طور پر کیا ہوتا ہے ٹائگر یا انیا ون جیو خان پان کی تلاش میں پارک کی سیمہ پر لگے گھیتوں میں نکل جاتی ہیں اس تلاش میں فصلوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے اور لوگوں کی جانے بھی جاتی ہیں نتیجتاں وہاں پر بسے گاؤں کے لوگ اپنا غصہ ان جانوروں پر نکالتی ہیں اترہ خان جنگلوں کی مکھی سنرکشک راجی بھرتری کا کہنا ہے کہ یہ سمسیا آنے والے سمائے میں بڑھنے والی ہے اور اس کا اپائے صرف ایک ہی ہے کہ ہم لوگ ون جیون کو سوکارے اور اسے بچانے کی اپائے کرے سنرک کرے is there is No major harm to the management to the park or to the authorities, but what is happening is that the tolerance of local communities for wild animals is decreasing and we must never forget that we have been able to conserve a wildlife, only because because of a culture of tolerance that is unique to our country. And when this tolerance decrease, our public support for conservation will diminish and I think it will be next to impossible to regain it. So therefore we need to make far more effort in a just and fair manner to address issues اس سمسیا کو سمجھنے کے لیے ہم دیش بھر میں کئی ایسی جگہ گئے جہاں پر man-animal conflict کی کہانیا کہی جاتی ہیں مدھیر پردیش میں باندھوگر راشتریہ پارک ایسی ایک جگہ ہے باندھوگر میں ٹائگر دنیا بھر کے پریٹوکوں کو اپنی طرف آکرشت کرتے ہیں ٹائگر کی صرف ایک جھڑک پانے کے لیے لوگ یہاں پر کھینچے چلے آتے ہیں باندھوگر کے آسپاس قریب سو گاؤں ہیں ٹائگر یہاں پر مویشیوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں عام طور پر اس میں انسان بھی مارے جاتے ہیں سیتا سرنجی آپ بتائیے آپ یہاں کے مکھیاں ہیں جو یہ مویشی کی پرکریہ ہے اگر کوئی جانور آپ کے خیتوں کو نقصان پہنچاتا ہے آپ کے مویشیوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو کیا کچھ مویشی کا پرودھان ہے اور کیا سرکار اس کو دیتی ہے جو مویشی والا ہے ساہے تو کچھ بند بیبھاگوار سو تیلا بیوہار کرتے ہیں کچھ کو بنا دیتے ہیں وہی بند چھت میں بہت کا پکڑن ملا ہے اور جس آدمی کو چاہتے ہیں کہ ان کا نہ بنای تو اس کو نہیں بناتے ہیں لکھ دیتے ہیں کہ بند چھت میں کھایا تو نہیں ملتا ہے ایک دوسرا مددہ ہے سیتا سرنجی جو باگ کئی بار آپ کے گائے بہنس کو جو مارتا ہے اس کا تو ایک معاوزے کا پرابدان ہے کہ دس ہزار پندرہ ہزار پانچ ہزار جتنا قیمت ہوگی وہ سرکار دے گی تو کیا وہ لاغو ہوتا ہے مطلب ہمارے تین بیل کھائیں تو تین میں ایک کا تو مل گا وہ ہی افتتان کا اور دوئی کو نہیں ملا کہیں آپ کو بنائی گے تو پھر سب کا بنانا پڑے گا لیکھیں اور تو کوئی پریسانی نہیں آگا یہی ہے کہ دیگیا تمہیں مابجہ کا سب سے ادھیک ہے کہ جو مابجہ جیسے بن مبیسی کھائے گا اور جو چیتر سامر یہ سگر جو فسل کو کھا جاتے ہیں یہ نہیں ملے بھکتان صاحب پریسانی جرور ہے جنگلی ہے جنگلی ہے جنگلی ہے ہر سال آپ لوگوں کا کھیتی کی وجہ کھیتی کو کتنا نقصان پہچانتے ہیں جہاں سر آدھا آدھا سے آدھا سے آدھا فسل اجڑ جاتی کچھ کبھی مابجہ نہیں ملتا 90% تک کبھی کبھی تو پورے کھیت پورا کبھی ایک پنجے نہیں ملتا ہے پورے کھیت حالانکہ مدھیر پردیش کا نام ون ی جیووں کے سنرکشن کیلئے ایک آدھا شراجعہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر بسے گرامینوں کو لگتا ہے کہ اس کی قیمت ان لوگوں کو اپنے اور اپنے مویشیوں کی جان دے کر چکانی پڑ رہی ہے باندھا گھر سے ہزار کلومیٹر دور اترہ کھن کے کوربٹ نیشنل پارک میں بھی ستیتھی اتنی ہی درابنی ہے بھارت کا پہلا اور سب سے پرسید جم کوربٹ راشتریہ پارک آج کل گرامین اور ون بھیباغ کے بیچ میں لڑائی کا اکھارا بن گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ ناراض گاؤں والوں نے سیدھے یا پھر الگ سے قریب بارہ ٹائگرز کو زہر کھلا دیا ہے یہ پچھلے دس سال کا آنکڑا ہے اس علاقے میں ٹائگر کے حملے سے کئی لوگوں نے اپنی جانیں گوا دی ہیں اسی وجہ سے گاؤں والوں نے اپنا غصہ اس طرح نکالا ٹائگر کے غصے کا سامنا کر رہے گاؤں والوں کے پاس بتانے کے لیے اپنے ترک ہیں جتنے کھیتی میں ہوتے تھے اتنے کھیتی کرتے تھے کھیتی کر کے کیا کرتے تھے جانور پرسان کر دیتے تھے رات میں تو بہتی سارا جانور رہتے تھے جڑھل چتل اور ہاتھی سبھی آ جاتے تھے تو رات میں ہم اسے بڑے مشکل سے بھگاتے تھے ہلا کرتے تھے آگ جلاتے تھے ہاتھی کے لیے پوری اسے رات بھر جگے رہتے تھے اور رات میں اسے بہت بڑے مشکل سے بھگاتے تھے اگر ہم ان سے کوئی یہاں پر اگر کسی سے کہتے تو وہ کہتے ہی کیا کریں ہم کچھ دے دیں گے دلا دیں گے ہمیں کوئی مواجہ نہیں ملتے تھے اور تین سال ہو گئے ہیں کیا نام کرتے ہیں تین پھنسل ہو گئے ہمارے اور ہم کو کوئی مواجہ نہیں ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا سرکار ہمارے کیسے نائمی دیتی ہے پیسہ ہو گیا ڈاک کچھ نہیں ملتا ٹائگر کے غصے کا شکار ہو رہے لوگ اپنے آپ کو قسمت کے حوالے چھوڑ دیتی ہیں جیسے کہ راجستان کے پتھریلے لیکن اتنے ہی سندر رن تھن بور راشتیا پارک کے پاس ہوا الگ الگ روپوں میں الگ الگ کہانی میں لیکن ون بھے بھاگ اور لوگوں کے بیچ اب وشواس کی دیوار کھڑی ہوتی جا رہی ہیں جو آکے میں بیسی گھر میں گھوس گے کھات ہے تو وہ بھاری دودھائی آو جنگلی جانبروں کو دورہ جو کونو چیز ایک فسل جو کونو بوئے تو وہ بچائے نہیں بچ رہا ہے ہم لوگ رات دن ہوئی میں پریسان رہتے ہیں یہ بتائیے آپ کی کوئی بھینس ماری ہے ٹائگر نے بتائے تو گئے کہ یہ اوثر ابھی یہ پانچھا مہینہ کے مارے گی تو اوکھر کوئی سنوائی نہیں بھائی لکھا پڑھی بھائی آج بھی اوکھر کوئی ماب جاں مہاتو نہیں مہاراشٹرہ کے ٹڈوبا ٹائگر ریزرو پارک میں کام کر رہے ہیں ایک ونیا جی پریمی کاریا کرتا کا ماننا ہے کہ مین اینمل کانفلک کی گھٹناوں میں فی الحال کافی اضافہ ہوا ہے اور آنے والے سمائے میں اس طرح کی گھٹنائیں اور بڑھیں گی تو اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے اور سمادھان کیا ہے دربھاگیا سے اس کا کوئی اپائی نہیں دکھتا کچھ کچھ ان بیماریوں کی طرح جنہیں صرف نیانترت کیا جا سکتا ہے پر اپچار نہیں موسیقی 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 دوستو مین اینمل کانفلک کا مدہ ہے بہت گمبیر ہے بہت سنجیدہ ہے لیکن اس کی چنتہ میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پرکرتی قدرت یہ جنگل یہ سب کتنے خوبصورت ہیں اور یہاں کتنے اچھے اچھے نظارے دیکھنے کو ملتی ہیں اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ویلی فلاورز یعنی کہ پھولوں کی گھاٹی یہ اتنی سندر جگہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا بلکہ آپ میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جنہوں نے یہ وادی دیکھی بھی ہوں یہاں یہاں ایسا معالم ہوتا کہ حقیقت اور سپنے کے بیچ جو لکیر ہے وہ مٹ گئی ہے یہاں وقت تھمسا گیا ہے اس جگہ کا ذکر ہمالائی کی لوگ کتھاؤں میں پایا جاتا ہے اسے آدھونک شانگریلا بھی کہا جاتا ہے دھرتی کی کچھ تھانوں میں سے ایک جسے واقعی پرکرتی کا چمتکار کہا جا سکتا ہے اس تھان کو بنانے میں انسانوں کی کوئی بھومکہ نہیں ہے یہ ہے پھولوں کی گھاٹی اس تھان کو پربت روحی فرینک سمیت نے انیس سو اکتیس میں سنیوگ سے کھو جا وہ گڑوال ہمالائے کے کمیت پربت شکھر پر اپنی جیت کا اتحاس لکھنے جا رہے تھے اس جگہ کو دیکھ کر سمیت منتر مگد ہو گئے وہ چھ سال بعد پھر لوٹے یہ دیکھنے کے لیے جو انہوں نے دیکھا تھا وہ سپنا تھا یہ حقیقت انہوں نے اسے پھولوں کی گھاٹی کہا اور تب سے یہ ستان اسی نام سے جانا جاتا ہے تب سے پوری دنیا سے پرکرتی پریمی یہاں پر پرکرتی کا یہ چمتکار دیکھنے آتی ہیں بھارت سرکار اس جگہ کو سورکشت رکھنے میں لگی ہے اسے ایک وشو وراثت ستھل گھوشت کر دیا گیا ہے یہاں پر کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن سوریاس کے بعد یہاں پر کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے جیسے کہ نام سے پتا چلتا ہے کہ اس گھاٹی میں آپ کی سوچ سے زیادہ پھول کی پرجاتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اگست اور ستمبر میں یہاں پر پھولوں کے پانچ سو سے ادھک پرجاتیوں کھلی ہوئی دکھتی ہیں اس گھاٹی کو دیکھنے کے لیے یہ آدرش سمائے ہوتا ہے پوشپاوتی ندی نے اس گھاٹی کو دو حصے میں بانٹا ہے پھولوں کی گھاٹی کی یاترہ کرنے کا سب سے سرل طریقہ ہے دلی سے پانچ گھنٹے کی سڑک یاترہ آپ کو اترہ کھنڈ میں رشیکیش پہنچا دیتی ہے رشیکیش میں رات بتانے کے بعد گڑوال کی ہمالہ رینج کی دس گھنٹے کی یاترہ ہوگی رشیکیش کی پہاڑیوں کی یاترہ میں کئی چھوٹے قصبوں اور دھارمک مہتو کی ستھان آتے ہیں جوشی مٹھ اور بدرنات کے بیچ میں ایک ستھان ہے گوون گھاٹ یہاں پر آپ گاڑی سے اتر کر پھولوں کی گھاٹی کی یاترہ شروع کر سکتے ہیں یہاں سے پیدل چلنے کا راستہ ہے گوون گھاٹ سے قریب تین گھنٹے چلنے کے بعد آپ گھنگھریہ پہنچیں گے یہ پھولوں کی گھاٹی سے پہلے بسی بستی ہے یہاں سے پھولوں کی گھاٹی قریب ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پر ستھت ہے جب آپ گھنگھریہ پہنچ جائیں تو پاس بہرہی لکشمن گھنگا ندے کی خوبصورتی کو ضرور دیکھئے گا یہاں ایک انگریز محلہ میس مارگرڈ لیگے کا ایک سمارک بھی ہے میس لیگے ایک بوٹنس تھی انیس سو انچالیس میں وہ پھول پر ادھیان کرنے پھولوں کی گھاٹی آئی تھی پھولوں کو اکٹھا کرنے میں لگی میس لیگے ایک چٹانی ڈھلان سے پھسل گئی اور ان کا ندھن ہو گیا دلچسپ بات ہے کہ یہاں کے ستھانیہ لوگوں کو اس گھاٹی کے استطف کے بارے میں شروع سے پتا تھا وہ اسے بھیوندر گھاٹی کہتے تھے ان کا ماننا ہے کہ اس تھان پر پریوں کا واس ہے پورانک مہاکابیا رامائن میں بھی گھاٹی کا ایک اولیک ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ لکشمن کے علاج کے لیے سنجیونی بوٹی کی تلاش میں آئے ہنمان کو اسی پھولوں کی گھاٹی میں سنجیونی بوٹی ملی تھی کہانیوں اور پورانے کتھاؤں کا جادو آج بھی اس پھولوں کی گھاٹی میں انوبھاو کیا جا سکتا ہے موسیقی ون یا جیو پر اثر ڈالنے والے اہم مدوں پر ہماری نظر تو رہے گی لیکن ساتھ ساتھ روز جو گھٹنائیں ہوتی ہیں ان پر بھی ہمارا دھیان رہے گا حال ہی میں کوربیٹ نیشنل پارک میں دو حادثے ہوئے ہیں جن کے وجہ سے ون بھی بھاگ کے لوگ بہت پریشان ہیں ان حادثوں کے حصے ہیں ایک ٹائگر اور ایک ہاتھی ون بھی بھاگ کے ادھکاریوں کی ذمہ داری ون اور ون یا جیون کو سورکشت رکھنے کی ہوتی ہے راشتریہ پارک میں زیادہ تر پری اٹکوں کا سمائے جنگل کی خوبصورتی دیکھنے اور اس کو اپنے کیمرے میں قید کرنے میں بیٹھتا ہے لیکن اس خوبصورت جنگل میں جیون چکر اپنی دھوری پر گھومتا رہتا ہے اور اس بات کا احساس ان پری اٹکوں کو نہیں ہوتا بات چودہ ستمبر کی ہے جم کوبٹ کی سیمہ سے سٹے ہمت پور دودھی حال گاؤں میں ایک ٹائگر گس گیا وہ بری طرح سے گھائل تھا ون بھی بھاگ کے ادھکاریوں کا ماننا تھا کہ اپنے علاقے کو لے کر دو ٹائگر کی لڑائی میں یہ ٹائگر گھائل ہو گیا تھا اس ٹائگر کو پہلے بیہوش کیا گیا اور پھر جم کوبٹ پارک کے بجرانی میں لائیا گیا یہاں پر پوری ایک دن اس کا علاج چلا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اور اس کا پرکشن کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے دو دانت ہیں کافی چھتی گرست ہیں اور کافی بڑھا ہے حریب بارہ سال کے لگ بھگے اس کی ایج ہوگی اور شریر میں کم سے کم پندرہ سے بیس گھاؤ تھے جس میں کچھ میں کیڑے پڑے ہو تھے اور کافی کم دور تھا تو اسی اسکتی میں ہم نے پوروٹ ٹائگر ریزر کو سلا دی کہ یہ جنگل میں چھولنے لائک نہیں ہے اگر اس کو جنگل میں چھوڑا جاتا ہے تو یہ مینی ٹرس بن سکتا ہے جس سے کہ پریشانی آئے گی اس ٹائگر کو کسی جو میں یا کسی سوکشت جگہ کم سے کم پندرہ سے بیس دن اس کا علاج کیا جائے جس سے کہ یہ سوست ہو جائے اور اس کے بعد یہ جو بغیرہ اپنا ایک جو جو اپنی بنگی گزارتا ہے اس کے لئے چھوڑا جائے علاج کے بعد اس ٹائگر کو نینی تال چیڑیا گھر میں بھیج دیا گیا لیکن ون بھی بھاگ کے لوگ اسے بچا نہیں پائے پندرہ ستمبر کو اپنی چوٹوں کا علاج کراتے ہوئے اس ٹائگر نے آخری سانس لی موسیقی 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 بھارت کے سب سے لوگ پریہ اور سندر راشتر پارک میں سے ایک جم کوربٹ میں جیون مرن کا چکر بس چلتا ہی رہتا ہے اس موت سے ابر رہے ون بھی بھاگ کو بارہ گھنٹے کے اندر ایک دوسری تراثدی جھیلنی پڑی ون کرمچاریوں کو ایک ہاتھی کا شب پارک میں ملا اٹھائیس سال کی اس ہاتھی کا شب پارک سربدولی رینج میں ملا سونڈ اور کان کے پاس خون کے نشان اس کی گھائل ہونے کی کہانی کہہ رہے تھے یہ ایک میل ایلیفینڈ ہے ٹسکر اور یہ ہمارا سربدولی اور ڈھکالا دونوں رینج کا جو ملانس تلے جو سیما ہے آونہ سوت اسے لگ بھاگ دو سو میٹر کنانولی کی طرف ہے یہ پتیت ہوتا ہے کہ کل رات کو اس کو ڈیتھوا ہوگا آج ایک دن صبح اس کا گست کے سمائے پتا چلا ہاتھی کا عمر لگ بھاگ 20 سے 25 سال کے بیچ میں ہے کافی ہنڈی ہے یہ حالانکہ پارک کے اتھیکاریوں کو اس موت کا کارن ہاتھی دان چولانے کی کوشش لگ رہی تھی لیکن پورا سچ پوس موٹم رپورٹ سے ہی پتا چلے گا اور اب دوستو وہ وقت آیا ہے جب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں امید ہے کہ یہ اپسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہو اور یہ بھی امید ہے کہ آنے والے اپسوڈ آپ کو اور بھی پسند آئیں گے نمسکار